نون فائلرز کے لیے نئی مشکل ڈویلپرز اور بیلڈرز شکنجے میں آگے فلوٹ کی خرید و فروک پر سات فیصر ڈیوٹی ٹیکسائل جائیدات کی خریداری پر ایکسائل ڈیوٹی بھی لگے گی فائلرز کو فلوٹ یا مکان کی خریداری پر تین فیصر ڈیوٹی دینا ہوگی انکم ٹیکس کے آدائیگی میں تاقید پر پانچ فیصر چارج ہوگا ڈویلپرز اور بیلڈرز ایف پی آر کو مہانہ سٹیٹمنٹ جمع کرانے کے پابند ہوں گے نوٹفکیشن جانے اربوں کھربوں کی زمین اور کوڑیوں کے دام لاہور جمخانہ کلب کی مہانہ لیس سیف چار سو سترہ روپے اشافیہ عوام کے پیسے سے مزید عیاشی نہیں کر سکتی امجرد علی جعوید کا ایوان میں دھواندار خطاب لاہور جمخانہ سے پچتر سال کا تاوار محصول کرنے کا مطالبہ مجتبہ شجاور احمان صاحب کی کیا ہو رہا ہے سپیکر ملک محمد احمد خان بھی اشرافیہ پر برس پڑے سپیشل کمیٹی سے دو ہفتے میں ریپورٹ طلب آٹھ سال سے پرنسپلز اور پولیسی کی ریپورٹ پیش نہ کیا جانے کا انکشاف اجلاس میں امن و امان کی صورتحال بھی زیر بحث آئی کاش آئی جی پنجاب ایوان میں ہوتے سردار شہاب الدین کا سوال ملاوٹ معافیہ اور منافع خوروں کے خلاف شکنجا سخت فوڈ آثورٹی کی قوانین بھی کی جائیں گی سہر دشمن اناثر کو جرمانے اور بلیک لسٹ کیا جائے گا ڈی جی فوڈ آثورٹی کے پاس بزنس کو چھ ماہ سے زائد عرصے تک سیل کرنے کا اختیار ہوگا نویں اور گیانویں جماعت کا نصاب تبدیل کر دیا گیا آئندہ سال سے انگلیش، اردو اسلامیات، کیمسٹری، فیزکس، ریاضی، ودڑے جائیں گے جبکہ دوزار پچیس میں بائیالوجی، کیمپیوٹر، سائنس اور مطارع پاکستان کی نئی کتابیں ملیں گی دسویں اور بارویں جماعت کا تعلیمی نصاب دوزار چھبیس سے تبدیل ہوگا موٹفکیشن جاری سکولوں میں داخلے کا حدف فورا کیوں نہ کیا دو سو پانچ ہائی سکول سربرہان کے خلاف پیڈا ایٹ کے تحت کاروائی شروع جلو سٹیشن جیا بگا روڈ کیلہ گجرسی سمناباد وحدت کالو نے مغلپورہ کے سکول شامل بار بار ڈیڈ لائن کے باوجود مقررہ تاریخ تک داخلوں کا حدف پورا نہیں کیا سرکاریہ سبتالوں سے جان بجانے والی عدیات غائب اویسٹن انجیکشن کی ایک سال سے کلت برقرار سرکاریہ سبتالوں کو متبادل انجیکشن بھی نہیں ملے نیجیہ سبتالوں میں ایک ٹیکے کے جیڈ لاکھ روپے وصور مریض پریشان سبائی وزیر سہت خواجہ سلمان نفیق نے نوٹیس لے لیا کہتے ہیں اسی ماہ ویسٹن یا متبادل انجیکشن فاہم کر دیا جائے گا شگر اور دیگر امراض کے مریضوں کو آنکھوں میں خون جمع ہونے سے بچانے کے لیے ٹیکہ لگایا جاتا ہے مہکمہ سپیشلائزٹ ہیل بھی پرائیمری ہیلتھ کی طرح پر چلے گا سپیشلائزٹ ہیل میں پروجیکٹ مینجمنٹ یونیٹ قائم ہوگا کپیسٹری بیلڈنگ پروکیورمنٹ کے امور پی ایم یو نبھائے گا ڈیویلیمنٹ پلیننگ اور سرویس ڈیلیوری مانیٹلنگ بھی پی ایم یو کے ذریعے ہوگی پی ایم یو کے لیے دس کروڑ روپے کے فنڈز مختص شہری اپنے نام مرضی کی نمبر پلیٹ بنوا سکتے ہیں مہکمہ سائز پنجاب کا آئندہ ہفتے سے سہولت دینے کا اعلان مفتی قوی ونٹی نمبر پلیٹ سکیم کے امبیسیڈر مقرر مفتی عبدالکوی کو مفتی قوی ون نمبر مل گیا کومیڈین افتخار تھاکر نے بھی تھاکر ون مانگ دیا ونٹی نمبر پلیٹ سکیم میں تین کٹیگریز رکھی گئی ہیں گولز پائیو لاکھ روپے پلیٹینیم پچاس لاکھ روپے میں تین کٹی گیا لائسنس کی سکتی ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن بغیر لائسنس موٹر سائیکل سوار کو بھاری جرمانہ موٹر سائیکل بند کرنے کا حکم لائسنس بنوانے کے بعد ہی موٹر سائیکل واپس کی جائے گی موٹر سائیکلسٹ کے لیے لرنر پرمیٹ کی بیالیس روز میاد کو ختم کر دیا گیا زلین تزامیہ لاہور کی دینگی کاروائیاں مزید تیز چوبیس گھنٹے میں چودہ سو اٹیس مقامات سے لادوہ برامد ایسو پیس کی خلاف فرضی پر اکیانوے مقدمات کا اندراج بی سی نے کہا کہ دینگی مہم میں فرضی کاروائیاں کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا جی اب اب گھار آیاں روڈ پانچ ساتھ سے چھوٹ پھوٹ کا شکار سیوڑیچ کے پانیاں اور کیچر میں لوگوں کی گاریاں بند ہونے لگی کینچی کے عوامی کالونی بھی مسائل کے بھمر میں فس گئی سیوڑیچ کے بوسیدہ نظام کے باعث گندہ پانی گلیوں میں جمع میر کالونی دھرمپورا کا وارٹر فیلٹرشن پلانٹ خراب ٹائلز اور فرس بھی چھوٹ فوڈ کا شکار کھوڑا کرکٹ کے دھیر فضل الہی روڈ رہمانپورا کا وارٹر فیلٹرشن پلانٹ بھی جواب دے گیا غازی آباد پولنگ روڈ کا وارٹر فیلٹرشن پلانٹ ریفال اقبال ٹاؤن خیبر بلوک والے بھی ساف پانے کے لیے خواہ لاہوریے مزرے صحت گوشت کھانے سے بچ کے فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ٹاؤنچٹ میں بیمار جاندروں کا گوشت سپلائی کرنے کی کوشش ناکام بنا دی پانچ سو کلو مزرے صحت گوشت طلف مقدمہ درج ملزم گرفتار ملزم گاری میں سیٹ نکال کر گوشت لارہا تھا سموک تدارک سے متعلق ہدایات پر محکمہ ماحولیات ان ایکشن ڈیپیٹی ڈیریکٹر محولیات علی اعجاز کے نگرانی میں کاروائی مال روڈ فیروزبو روڈ شادمان مارکٹ سمیت دیگر بازاروں میں چھاپے چالیس کلو پولیتھن کبزے میں لے لیے گئے ریپورٹ ہائی کورٹ میں پیش کی جائے گی تعلیمی بورڈز کی مبجینا ناہلی ہزاروں میدواروں کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں شرکت سے محرومی سال دوزار اکیس کے بعد سے زمنی امتحانات کی جگہ دوسرے سالانہ امتحان کا آغاز ہوا تعلیمی بورڈز نے زمنی امتحان کا نام بدل دیا حکم پر عمل نہ ہوا کنٹرولر امتحانات زاہد میاں کہتے ہیں کہ سکینڈل سیکنڈ اینویل میں فریش امیدوار کے امتحان نہ دینے کے حوالے سے خبر میں کوئی صداقت نہیں رشیات کے ملزم کی درخواست زمانت کا کیس ابھی تک پولیس گواہان کی تنفاہ کیوں بند نہیں کی گئی چیف جسٹس کا اظہار برہنی ڈی آئی جی انویسٹگیشن زیشان اسگر ہائی کورٹ میں پیش عدالت کا سی سی پیو اور ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کو کل پیش ہونے کا حکم صبح وزیر عظمہ بخاری کے خلاف پروپیگنڈا کا کیس فلک جاوید سمیت پانچ ملزمان کے شناختی کارٹ بلوک کرنے کا فیصلہ ایف آئی ای سائبر کرائم نے نادرہ کو مراسلہ لکھ دیا ملزمان میں فلک جاوید صرف پاکستان میں موجود ہیں باقی چاروں ملزمان بیرونے ملت ہیں تھانا شادمان جلاو گھرہو سمیت سانہید نومی کے چار مقدمات شاہ محمود، عمر چیمہ، محمود رشید اور یاسمین راشد کی حاضری مکمل سابق ایمنے آلیہ حمزہ بھی حاضری کے لیے پیش ہوئی عدالت نے سماعت 23 سپتمبر تک ملتوی کر دی کیس میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی گندم خریداری کا میگا سکینڈل ایف آئی ایک و ملزمان کو 21 سپتمبر تک جسمانی ریمان مل گیا ملزمان میں جرنل میریجر کمرشل عمران عزیر شاہد ابراہیم اور افتقار الدین شامل جیڈیشل مجسٹریٹ عمران آبت نے سماعت کی وکیل زاہد محمود گرائیہ کے توہین عدالت کیس میں وارن گرفتاری ایس ایس پی آپریشن پسور اقبال وارن گرفتاری پر عمل درامت کے لیے عدالت پہنچے ایس پی آپریشن سیور لائن عبدالحنان بھی موجود وائس چیر میں پنجاب بار نے کہا کہ وکیل کا لائسنس معطل ہے اور معاملہ اسلام آباد کونسل کو بجوا دیا ہے پنجاب سرویس ٹریبیونل کی عدالت چھ ماہ سے خالے چیرمن مقرر نہ ہونے سے سنکلوں کے سلطوا کا شکار سرکاری ملازمین اور وکلا چیرمن نہ ہونے سے پریشانی میں مقتلہ سیشن جج تاریخ خورشیت خواجہ کا ایک روز بعد ہی تبادلہ کر دیا گیا تھا ویفا کی وزیر داخلہ محسن اکفی کی سخت ہدایات وجری بیلوں میں عربوں کی اوور بیلنگ کے معاملے پر پیش رکھت نیپرا نے بیلوں میں ہونے والی اوور بیلنگ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا حدما کریڈٹ اور ڈیبیٹ ہونے والے یونٹس اور رکوم پر انکوائر ایشو کریڈٹ ایجسمنٹ اور چارج ہونے والے یونٹس کا جائز پنجاب پولیس میں ترقیوں کا عمل مزید ایس کرنے کا حکم ڈی ایس پی اور انسپیکٹر کی ترقیوں کے لئے اجراس روام آ ہوں گے بورڈ میں زیر غور آنے والے افسران کے کوائف مکمل کر لیا گئی ایس پی کی خالی سیٹوں پر میریٹ پر پورا اترنے والے ڈی ایس پی اس کو ترقیاں دی جائیں گی پنجاب حکومت کا ہوسنگ سکیم سے متعلق نیا پلین کم لاغت ہوسنگ سکیم کو اپنا گھر اپنی چھت پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ لاہور میں بھی کم لاغت ہوسنگ سکیم شروع کی گئی سٹینڈنگ کمیٹی ورے کا انمت سازی نے اجلاس میں تینوں پراجیکٹس کا جائزہ لیا فنڈز فوری جاری کرنے کی ہدایت پنجاب اسم بی کے قائدوں زوابط میں ترامی منصو سٹینڈنگ کمیٹیوں کو درخواستوں کا جائزہ لینے کے لیے مزید اختیارات مل گئے پہلی بار سپیکر کے کچھ اختیارات بھی سٹینڈنگ کمیٹیوں کو منتقل تمام کمیٹیوں میں خواتین کی نمائنگی لازم ہوں گی اسمڈی کے کاروائیوں کو لائف سٹینڈ کیا جا سکے گا اینڈی بورڈ کا اجلاس ترکیاتی منصوبوں کے لیے گیارہ آرہ بڑتیس کروڑ کے فن منظور انسیٹیوٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن ناولپنڈی اور کینسر سینٹر ملتان شامل خواجہ سراسکلز جویلپن پروگرام کے لیے چاسی کروڑ روپے ملیں گے ملوائیوں نے کل پھر تمام خدشات کو سچ کر دکھایا منڈی مویشیوں میں فتنہ برپا کر کے پتھراؤں کیا گیا علی امین گنڈاپور نے پھر خاندانی تربیت کا مظاہرہ کیا وزیر اطاعت اسمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو بولنگ کسی کو اگر کوئی غلط فہمی ہے تو دل سے نکال دے سبائی وزیر سلمان نفیقہ اچانک چلڈن اسپتال کا دھورہ ایمجنسی کارڈے کو پی ڈی آپریشن تھیٹرز کا جائزہ لیا ایمڈی چلڈن اسپتال پروفیسر ٹیپو سلطان نے بیفنگ دی خواجہ سلمان نفیقہ پی ڈی ایم اے ہیڈ آفیس کا بھی دھورہ موسمی صورتحال اور سلاب کے بعد ریلیف سرگرنیوں کا جائزہ لیا کہا انفراز سرچکچر کی بہاری اور تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنی جائے گی شہریوں کی تحفظ کے لیے تمام تروسائل بروے کار لائے جائے گی وزیر زرات عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجراس کپاس مکعی اور دیگر فصلوں کے لیے ٹکنالوجی کی استعمال پر بات چیت جدید پیداواری صلاحیت کے بیچ کو کاشتکاروں کی دہلیز تک پہنچانے کی ہدایات جاری وائس چیرمن واسا چودی شہباز احمد کا کذافی سٹیڈیم کا دورہ زیر تعمیر بارشی پانی کے زخیرہ کے لیے واتر ٹینک کے کام کا جائزہ لیا واسا شہر میں روانسان مزید دس واتر ٹینک تعمیر کرے گا ادھر لیگی رہنما خواجہ احمد حسان سے چیرمن الوی ایم سی کی ملاقات بلال خوکر اور خواجہ احمد حسان نے شہر کی صفائی سترائی پار بات پیپلز پارٹی اور نولی کے درمیان پاور شیرنگ پیپلز لائرز فورم نے لاو آفیسر کی تائناتی کے لیے نام کوارڈینیشن کمیٹی کو بچوا دیئے پنجاب میں ایڈیشنل اٹورنی جرنل کے لیے ساجد خان تنولی کا نام تجویز ڈیپیٹی اٹورنی جرنل کے لیے سفراس ڈیال شکرل بھٹی راشد جاوید کے نام سامنے آگئے اسسسٹنٹ اٹورنی جرنل کے لیے سید علی رضا، شہ سادہ ارفان آوان، شاہد احمد رانچا، نظر حسین شاہ، مظہر شیخ کے نام شامل ہیں آئی جی ڈاکٹر اسمان انور کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس دی آئی جی آپریشنز پنجاب وکاس نظیر اجلاس میں موجود آرپیو بھاول پور رائے بابر سعید، دی پیو رہیم یار خان، رزوان عمر گوندل بھی شریک آئی جی نے کہا کہ چیک پوسٹ کا شہریوں کو ہنی چیپ سے بچانے اور سمگڈنگ روپنے میں اہم کردار ہے ڈی جی ایل ڈی ایک آف پسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ تاہیر فاروق نے آن لائن بلڈنگ پلین کی منصوری کے لیے درخواستوں کا جائزہ لیا بولے پرائیوٹ سکیموں کو بھی آن لائن نقشے جمع کروانے کی سہولت موجود ہے تمام پرائیوٹ سکیموں کو بلڈنگ پلین کی منصوری کے لیے آن لائن سسٹم اپنانا ہوگا مرگی بہنگی گوشت سستہ کیسے بیچیں پنجاب پورٹری ایسوسییشن پھر سے ہر دال کے لیے پر توڑنے لگی صدر ایسوسییشن نے انتظامیاں کو مسئلے کے حل کے لیے 17 سپتمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ایشن جمناسٹک یونین کا انٹرنیشنل کوچنگ کورس افتتاہ اومیر ملک سیکرٹیر وابڑا سپورٹس بورڈ نے کیا کورس میں ازبکستان ایران اور پاکستان کے کوچز شریف ہوئے نیشنل بیڈمنچن چیمپینشپ کے لیے ٹرائلز مکمل 150 سے زائد لڑکے اور لڑکیوں نے ٹرائلز میں حصہ لیا نا شائحان تنویر حافظ عبدالمنان محمد احمد سمیل چھے کھلاریوں کا انتخاب خواتین کھلاریوں میں کنزل ایمان اور ایمان فاطمہ سہر عبدالمجید اور دیگر نے شرکت کی اور لاہور آرٹس کونسل کے ذریعتمام یاد سلامت فیسیبل کلاسیکل موسیقی کے نام اور گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس خوب داد سمیٹی